اور ہم آنے کے لئے نہیں بہترینے کی اپنے کریں اور ہمارے میں بہترینے کی قبولت کے لئے میں ہمیں احباں اور حیرت بہترینے کیا ہمارے کے لئے ہمارے کے ساتھ ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و علیہ و اصحاب آجمعین مطابق آپ کو یہ ہمیں گے آپ کو بتاک قائم کرتے ہیں ہے جیسے انتے ہیں جب آپ کو عشیبا رہے ہیں میں ہمیں گفتا ہے میں نے اول کسی طرف اسی طرف ایک بارے میں میں برائے میں میں رہا ہوں اور میں میں یہاں اللہ اور میں میں Uma ہے سوال کسی اتنے کی کہ نے تجھولایا ہے کوئی ہے تو اگر کسی محطہ کی مجھے پیارے dosen یہ محطہ کی مجھے بہت خواستی کیونکہ کیونکہ تک ایک Élیتی تھے؟ نیمان بشیئے ایک۔ لوگ سب جاتی ہیں جسا تک ہم اسیا ہے۔ میں مجھے ہر یقانMicات یقانMacات sailed کرتے ہیں، اور ، چلتے ہمارے اور میں بھی ہر کیلئے ہم سب حالانہ و تعالیٰ ہونے ہیں کہ ہم اگلاً سوال حب ارشانیات ہوگا میں میں نے جاؤیاں تو آپی نہ معاویر آپ کو جانتے ہیں کہ اس سے کامل میں آئیے ہم آپ کی طرف اللہ تعالیٰ ہم نے ہمی طرف شرق کاملی بے مهمی و ریلی طرف یا بھی ہمیں نے کہو نہیں پڑی 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 پوری بے امید کی وجود نہیں پڑی 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 پسی کامل جگہیں ہمیں نے کہو نہ پڑی 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 بے ہماری بڑیا ہے اور ہمیں اللہ ہمیں روم ہم مشی Tibetan کو س aseg وقت کو اچھsa ہو روں سے ان میں محاو eerste بھائید کرنے سے وہ ہم اอยوارت میں بجرم بناغ کرنا ہے ہم اتحقے ہیں اور اضافت میں اٹھائیت mik украї و جنہوںаго مازی رہے ہوگا سیتے ہوگا اور نوuniversی نہیں دے آپ دینے کی grandchildren مازی رہے ہیں اور جب ہی کی وہ میری رہے ہوگا ہمیں ایک طرح رہے ہوگا مازی رہائے کی طرح کو متقا من عفاد کیا تو ایک اس joint س Oberپ کو مازی رہے ہو tight کیا اس کے ان کے انسان کو مpe inicial ہے ایسا انسان کو ت requires فرما ہے اس کو کونے طور پر رہے ہوگی میں کیں اس foi میری اللہ یک饌 wiresson لیکن جس میں بھی گا اور مجالتی ہوتا ہے۔ میں امید بکر میں یہ کوئی سے زیادہ دے اور میں امید بکر میں بہتا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب سے محدود ہے۔ بہت سے بہت سے لوگوں نے کہا کہتے ہیں کہ میں ایک خاصی کی مجھے کوئی ایک اخوانا کی دانتا ہے۔ میں اس کی ایک 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 بچے مجھے کہ آپ کو ہمیں کہیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرگیتے ہیں۔ لیے اس کے لئے بہترین ہی کیا کہیں کہ اے اکر آپ کو رہا دیکھنا چاہتے ہیں یا اگر آپ نے آپеть کے اچھے ا Wood STEM ایک رہنا ہوگا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کیا اللہ ک healed وہ کیا مقصد رہنا پڑھا آپlifting اچھے اچھے دیکھنے آپ کو تک ، آپ نے اپنی ح spoken negativesίζے Resident اور آپ نے اپنی طرف کے چینے کے لئے پڑھا عمل ہے میں ہوں کہ ہم آپ کے دول مقابل کرنے کے لئے ہمارے کرتے ہیں آپ کرتے ہیں کہ آپ کو اچھنا صور پر کرتے ہیں آپ کرتے ہیں کہ آپ عقابین کو صحیح کے لئے کرنا چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں کہ آپ رہے جو جو آپ کے لئے باقی بھی جاتا ہے دین اور خلق ماہ مجھے متوجہنے کے سوال آہادہ میں اور اللہ کے ساتھ وقلقے متوجہنے کے ساتھ اور کیا یہ две؟ ہم متحقہ کہ آپ اور میں میں ستوں گا کہ ہم ایسی طرح ہمیں جانتے ہمیں ہممارنوں کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور لگنا ہمارنوں کے لئے اللہ کیا کہ نکل بھی اور جب ہم نے John کا ایک کا اہل کیا کہ ہمیں گے میرے اس بات کریں جو ہمیں صلی اللہ علیہ وسبحانہ و تعالیٰ اور صحرہ یہاں چیئی اللہ ہمانے کے بارے میں نے کچھ موانے کے لیے کی کی تقریب کرتے ہیں اور یہ کن میں آپ کو زیادہ سے نمینا چاہتے ہیں، جetrہاً یا کیا کہ وہ ایک مختلانی مراحل کریں، یا کیا کہ وہ اسلامی سلام سے مختلفت کرتے ہیں، یا کیا کہ، ایسیٰ کیا کہ وہ مجھے تھے، ہم نمی اپنے جیسی قرآتے ہیں۔ پر ایک بارے میں نے چیزہ نہیں زیادہ کیا، ہے کیا کیا آپ محفت نہیں ہے ڈالِ دوسر کم نے کہا جب کبھی خاتہ ہے قدر porque جلستی اللہ ہم بینڈم dissے کے باستفادر ڈال شملہ میں نہیں فکر ایسارấy بیا في الرحونے کیا جیلے آپ کو cumpلب کہ کو جمکہ آپijnым جو پر好好 کہا ہے تو مجھے ایک ایسارای اور ہمارتی بتا ہے کیا elas اللہ کی طرح کسی اللہ بتاتا ہے اور دیکھین ہمیں سبحان دل چلیس کی طرح سے اس کے ساتھ میں نے کہا کہا، اگر آپ اللہ کو برطا کرتے ہیں، جو صرف پہلے ہیں، ان اللہ کو برطا کہتے ہیں کہ آپ نے برطا کرتے ہیں، ہے وہ ایک اس سے تھے اچھے تھے اس کے لئے اس سے کامی رہے تھے، حud اگر وہ برطا ہے گا۔ میں آپ کی اور جنپی例 میں دماؤں گا۔ میں کبھی برطا کرتے ہیں جو میں برطا ہے، بباقی لوگوں کو برطا ہے، لیکن میں میں سب سے لوگ رہا ہوں جو محجب نہ کروں، مجھے کہ ان کے لئے دنیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ وہ کیا جسے ہیں کہ ہم ہم ایسے ایسے یہی جسے تھے اور اس نے صحیح کیا تھا سبحان اللہ لیکن اگر ہمیں گے اور خوشی اور امیرے اور ہمیں گے اور اس کے لئے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا تھے تو ہم سب سے ہمیں اللہ کو نہیں مستطیقا کرتے ہیں اور یہ جب کہ اللہ کے لئے دینہ کیا ہے کہ آپ کی تعالیٰ تعالیٰ کہتا ہے لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِن حُمْرِ النَّعَمِ لیکن اللہ نے آپ کو ایک سوئی ایک ایک دوئی شخص کے لئے بہترین میں بہترین میں لگتا ہے جو آپ کو ایک سوئی ایک سوئی ایک سوئی ایک ایساً بہترین میں روحہ کے لئے اور وہ دوری کمیر کیا تھا لہذا سبحان اللہ اگر اس کا ایک اتفاقی ہے اللہ کسی کے لئے کہ انشاء کی طرفہر محرم ایک ہمیں کرتا ہے تو ہم صدی اللہ ترین میں لہکتا ہے اور یہ دوسری میں ہمینے کھنے والا بہترین بہترین ہے کیونکہ ہم کوئی مسئلہ ہوگا ہے ایک مگرش سایت ہے کیا ہم اس کے لئے ہم ایک کوئی یقین نہیں آر آپ بہترین کے لئے ہم اس Sirہ کی نفس کی طرفانا ہے کہ ہم عبتدئت کرتے ہیں اور ہم تمہیں بے رسول خوری آپ کے معندوں میں اور آپ نعائی رہے ہیں۔ پر آپ جانتے ہیں کہ ہماری خلال بڑھوںیں ہیں لہذا تو ذریعہ بیٹھنی اور اپنی اپنی کے لئے بات یہ جو آپ کو خوضہ کرنے پر اپنی اپنی رہے کیا بھینجا رہے ہیں تو وہ آپ کو بگرعہ کرنے کے لئے لوگ آپ کو خوضہ ہے۔ اس سے ہم ہم نے بدأتا ہوتا کہ آپ کی بڑھنی تیرے ہوئی سے بات کرنے کے لئے؟ انجب پسکتے ہیں میں انہیں اللہ معای کرسکے ہیں؟ اگر اللہ رہا ہے، اگر میں اللہ راے کرتے ہیں، تو ہم اللہ راہا ہے کہ صحیح کی دلائیں کرنا ہوا اور اللہ راہا جاڑھا ہے یہ بہت سوچیکون ہے لیکن اگر میں اللہ راہا ہوں، اللہ میرا جو جو نہیں، زکاہ میرا لیکن، مجھے اللہ راہی نہیں، اللہ کی نشیع کرتے ہیں، میرے جوات اور نہیں سکتے ہیں، اللہﷺ کیوں میں میں ایک خمسات میں دلائی ہوئے جہاں ایک ان پلکتا ہے۔ مازال ان کے لئے کنیدیو۔ ہمآمارے پہلے ہیں۔ میں نے دو ایک錄 دیو اور خلق۔ دیو تیر ہے کہو آپ کے لئے خلقہ کیا وقت رکھے اور اس کے بعد دانتا ہے آپ کی رقش کے لئے اللہ کے لئے خلقہ اختلاف کرتے ہیں ساتھ آپ خلقہ آپ کے لئے اخلاق، آپ کے خلقہ تم رئیمائی وہ آور Ambien کی طرح اس کے ساتھ آنے کے ساتھ بھی کہتا ہے آپ خوبصورت اس کے ساتھ جانتے ہیں جو آپ کو بھی آور نظر کر رہتے ہیں ، کیا پہلے ہیں؟ یہ ایک خانہ ہے اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ایک سوڑی رہنی ہے؟ اسی برورہ یا ایک سوڑی رہنی ہے؟ اس کے ساتھ ایک اخلاق کا مناسب ہے کہ اخلاق، حرکتہ، اعمالی، سوڑی رہن ہے، سبحان اللہ، جب وہ ان دو دو تکیں ہیں، اب میں جمکہ سکتے ہیں، انہوں کو اپنے پر انہوں کی ضرورت کو سکتے ہیں، کہ وہاں بہت میں بھی انہوں کیا ہے کہ میں کرتا ہوں، میں اصطور اٹھائی کرتا ہے، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، اگر یہ جام ہے۔ اب آپ ہو جانتے ہیں رہا تھا۔ لیکن آپ اولا اپنی دو نہیں کرنے۔ آپ کو کہتے ہیں؟ لہذا میں اولا اپنی دو۔ ثری пес کیا اس سے ہر اپنی دیکھتے ہیں۔ ہی رہا ہوں کہ میں سکتے ہیں۔ ہم سکتے ہیں کہ میں جانگیوں میں کوئی پل کرسکتے ہیں۔ ہمی پہلوچنے کی ضرق ان کے مطابق پر کوئی کرسکتے ہیں۔ اور اسے سے کونے اور ہمیں شب سے غبت بودھا ہے۔ کیونکہ ہر سوٹ ہی مرشتی ہے اور ہر سوٹ ہے ہے۔ اور ان پچھوں سے سے جانتے ہوگا کہ کوئی کے لئے اچھے روح پر میڈے ہے۔ اس نے کالی کا ماشی اور دیکھانا ہوا ہے۔ کچھ کی ا likenری اتنا وقت کے بچانے ہوگا دائیں گے اور ان کے لئے روح بیٹھانے ہوگا کہ وہی بھائیوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی نبیت保شت سے پہلے جائے۔ لہذا میں آپ کو اپنی نہیں تفقیق کریں۔ ہم جان کا کہاں ہے تو یہ بہت جیسے تردف ہیں۔ اگر آپ کہا ربما چاہتے ہیں، ربما کہ آپ پرشوی کرتے ہیں، اسے شرح کے نبیج کی کوئی روز نہیں بکتاohر۔ اس نے عائل کوئی کہا، وہ کیا جانتا ہے؟ آپ کی پرسکتے ہیں، آپ کی پرسکتے ہونا، وہ آپ کی پرسکتے ہونا ہے۔ آپ کی پرسکتے ہونا، آپ کی پرسکتے ہونا ہے، اور اس بارگ فرم، یعنی تع Perre Absolutely، آپ کو بتاہ دائمی پھر دیں۔ آپ کیوں، عائلوں کو قید نبیج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ اٹھے وہی سے پھلائیں گے۔ اللہ اللہ سے پھلائم ہم اتمنی ہے۔ میں نہیں تھے۔ یہ نہیں ہے جب آپ کیا ہے؟ آپ ہم چیزوں کا پھلائے اور آپ پھلائیں گے اور پھلائیں گے جس سے پھلائیں گے وہ میں نہیں پھلائیں گے۔ یہی بٹھوں نہیں ہے۔ ایک بات ہے۔ آپ کو یہ نہیں د cops یعنی ساتھ آپ سی پھلائیں گے۔ لوگ ایک وقت کچھ相 رکھیں گے۔ اب اس میں ایک راکھے تھا یہ کہتا ہے۔ لیکھئے اکنے ملک ہیں، یہ یہ رکح کرتا ہے۔ فقیلت انہ副 생겼 ہو تم تکتا ہوں، بہت اپنے جانتا ہے۔ میں س famille رٱoine سورتو 8 سن۔ جنہاں کیا ہے؟ پھینкрет کیا ہے؟ آپ کے اپنے یہ��ق ہیں؟ ش 76 www.pppppf. کا ذریعہ، کہ وہ سب، لیکن اپنے، وقاہ نے ساعتا commitment۔ اپنے بہت اپنے لدن کا انکہ ساعت کا سازم والد спрос والوں. پاہ Collada ڈالہ جنوری اے میں۔ بنانہ میں سوچے کے لیے دنیا میں کسی تر Schluss kä 밀ق regulations لیکن پھرانے ، لکھر سارے جس کے کسی ت Leadbeard میں پیدا بو continuity اللہ فن اس کے لیے آپ کو جاندتا ہے گے وہی خوبصورتوں اللہ ہマیں کہیں اسے خی 스ائaufوں کو لکے میں سوچے میں سوازے کے لیے تب ایک مح bin ceux کے لئے میں جان سے سے میں شئیر کررہ کریں Stephan ک discrimin اللہ Musk سے کی طور پر اور الفلٹر پرہ کرر بھی scheduled رaan نمیچ اللہ اللہ کے سجل کا محب سر کے لئے نمیہ Pers am ایسا اور یہ یہ بدلی کیلئی وہی ہے کہ ہر ایسا تپراشت نامت کی اکیف کی تک جاری میں ملتہ ہے کیا نامت کی طویل ہے کچھتا ہے کچھتا ہے کچھتا ہے کچھتا ہمیں اپنے پاتھ ہمیں معرفت نہیں یہی ہے ریالتی ہے جب تو میں نے ایک اپنی پیدا کہتیٰ، او اگل آپ کو دیگلی طور پر تعالی کی تحرم رہے ہیں اور کیا نے ایسا نہیں پیدا، اسے پیدا لاکھر آپ کو کوئی کرنیسہ رہنے کے پیداوں کی یا اگر آپ کی نوازیت نہیں رہے گا یہ ہوئی ہے۔ تو اس حقیقت ہی ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں احساس نہیں ہے۔ اس کا حقیقت نہیں کرتا ہے، ہم حقیقت بھی رہے ہیں کہ ہم اپنے درماؤں سے نہیں قسمت جسا ہوں کہ ہم اللہ نے ہمیں مجھے دیکھتے ہیں اور ہم ہم اپنے دیتیم رہے ہیں جیسا ہوں کہ ہمیں خیلق کرنا چاہئے گا ہمیں نکاب کرنا۔ جیسا تو اس کیا نہیں کہ آپ نکاب کرتے ہیں؟ کیونکہ کبھی تحرمد کمیس میں محرمت ہے کہ نقاب ہمیں ایک نقاب ہوں۔ وہ ایک بولی بہت روح ہے۔ لوگ آپ نقاب کی طرح ایک نقاب بہت رہے ہیں، ایک بہت بہت نہیں ہے۔ بہت بہت میں بھر آئے جانتا ہوں گے۔ محرم ہے کہ ایساں بھر آئے ہیں کہ ارداد ہیں۔ وہ اپنی اپنی شرمانہیں ہمیں اتنے والاں کرتے ہیں اور وہ اپنی اپنی شرمانہ کے ساتھ شرمانہ کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تھا کہ یہی؟ اور مجھے اس کی کہتا ہے کہ کہ کیوں؟ اللہ أکبر ہے کہ وہ لیکن کہتا ہے کہ کیوں؟ پر اگر آپ کو سکرے آئے اللہ سبحانہ و سعاً نسrison کے لیے دوست کوئی کیا فرمائی شاکتا ہے جمہاں ہمارے لیکن ہمارے لیتے ہیں بہت ماں اللہ نے دنیا پر Bhatia Therellah کوئی منتے ہیں اور ہمارے لیتے ہیں اور مجھے ایک دوستان مرسل وقیقتر سے بسیار کروں اور پر امچنی ہمارے ہیں کی بائیں görہنا کہ ہم نموڑی خلال قدر د اور اس کا من nice俺 میں جائے یہ لے لیکن کہ بات کرنے والے والند میں جانب ہوں۔ اور یہ بس کہتا ہے fossilم سب کو اس پر کریں۔ اور جانب کے پتھ に چانب کی بس طرف سب کو اس ریس بے ، playing ville کو اس ضرور Canad ٹھیکoa ٹھیک ٹھیک اس میں heels پر بہتا ہے، اور جانب کی رہا ہے۔ cely Man quarter-for- Tribe سے dudes کی حرومت نہیں ہوں porque سب رbit Now, seen- as When Can ve a Parent ومید Now with a lasting impression And I'm also in desperate need for a moment of silence before I'm Going to come on to the stage And I'm in a rush because We're A Few Minutes late perspectzies One Of Two Minutes late But I'm Thinking Now, What do I Do? Do I Say OK Or Not So As We're Walking He's Busy Taking He Selfie And I Look To Him and I Said Brother Don't You Think I Ready? A Moment Of Silence Before My Speech جو آپ کیوں؟ اور میں بہتران کی پیدا کرتا ہے اللہ لے ہمیں انہوں نے جو کا سکتا ہے کیا میں اس کی طرح نہیں کرتا ہے کہ میں نہیں ایک اپنی اپنی خیلیت سکتا ہے کہ ہم یہ سیلوش کی طرف میں اس میں بہت ہے۔ میں اس کی طرف ہم جانتا ہے۔ ہمیں اسے میں ملتے ہیں۔ لیکن کبھی ہمیں غلط نمیانی سے مجھے کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں دیکھو۔ ہم نمیانی ٹھیکی فرمیانی سے نہیں ہمیں جو کوئی ایک خیالی قیمت اور فرصے کی خرید پر ایسا ہے یا کسی角 کا بطاک جو ایسا ہے تو وہ خیالی قیمت اور فرصے کی بھی کیونکہ ہمارے میں فرصے کے لیے اس درمی کی برشیل کو پہلے ہو جانتے ہیں کہ ہم مجھے سے ملک کرتا ہے ہم اس کو بسیارہ بہت سکتا ہے تو ہم کی طرح ہمارگی اتبار کرنے ہیں جب مسلمین میں ایک ساکتا ہے ایک ساتھ ان سے پہلے کیا اور میں اپنے پر آپ کے ساتھ آپ کو بنائے آپ کو جب آپ کی طرف ایک ایسا ہے، کامیت کامیتی یقین سننے کی خطے کو رہا کریں۔ جب ہماری بچوار Hautتہی ہیں، لہذا ہمیں معلومت شاہد کرنا بھی سفر پر ہی کچھ لازمی کی خطے کو رہا کرنا کیا ہے، جب ہم نہیں سکتا۔ فرما یہ ایک کامیتا ہے۔ لیکن آپ کو رکھنے میں واقع ہیا تھا، سکتا ہے ، جو سکتا ہے، قیاد viewers کے عبارت میں تھا۔ ایسا کی طرح ان کو رکھنے کی خطے کو رہا کرے۔ آپ کو محبوبا باپرے فیالاہ پیدا ہے میں نے کہا کہ تماما ہے کہ آپ کی طرح اور کنت سے ملوفت کرتے ہیں کیوں کو کبھی آپ او یا رضی ہیں کہ وہاں جو اچھاء رہے ہیں ہوں جو ایک تیمیار کرتے ہیں جو آپ کو انتظر کرتے ہیں کیا پیدا ہے کہ آپ کو انتظر کرتے ہیں کیا آپ کو اُنسان شادل کرتے ہیں اور اگر وہ اپنے ایک طور پر اپنے بھائی اور وہ بیاری نظر ہیں ہے تو آپ کے دیمی طور پر ایک ملتے ہیں جب انہیں بہتا ہے وہ احترام کرتے ہیں۔ ہوگا ہم یہ فرصہ کی؟ بسائی جگہا ہے کہ آپ کو محبتہ کریں۔ بسیتے ہیں جب ہم نے انتظر رہا نہیں پہتا ہوں اور بسیتے ہیں ہم نے انتظر رہا نہیں اپنے حسنے کیا رہا 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 Praise Beers بہت غرم صلی اللہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی اس بحق کی ضرورت کے دعوں دنگیف ہے کہ اس کے دور کو بھی دے گا باستیار دے گا کیا دنگیف نہیں ہونے باستیار کریں گا باستیار دنگیف اور آپ کے درستے کے آخرے سے مٹیو سبسکت کریں گا صحابہ رضی اللہ عنہ نے مجھے تو پر صلی اللہ علیہ وسلم اوہ مسیجر جنسی پیسے 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 کیا جانتے ہیں ان کے پردیز رہے ہیں جو ملوکہ ہمارے ہیں ایک دوہ کیا ہے تقو اللہ و حسن الخلوقی The pr pid ا Itsода اللہ The relationship with Allah And the greatness of character and conduct The goodness of character and conduct Amazing Amazing Look at how Allah works The same two qualities He is telling you to look for in people He is looking for those qualities To give Jannah to To give paradise to Have you looked at it that way? SubhanAllah So we've ticked the box now Two boxes and the third one Good looking When we say good looking, we mean according to your taste. It doesn't have to be 100% because you're never going to get 100%. You know, a little blemish on your face or two or three or four doesn't make a person bad or ugly. Sometimes those blemishes look really cool, you know. Have you ever seen a cake, bear cake? Sometimes, subhanallah, it needs a few chocolates on top, right? Little choc chips, mashallah. That makes it a little bit more interesting. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us ease. May Allah forgive us and protect us. The difficulty is men think that it's their right to look for someone who's gorgeous, but they don't take pride in their own looks at all. They don't take pride in their own looks. And this is sometimes an issue because we become people who think that women need to do what we want them to do, not realizing that it's a partnership. We also need to listen to them and see what they like and see what makes them happy. It's a partnership. It's not a one-sided thing. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ When the Qur'an speaks of the rights between husband and wife, the Qur'an acknowledges that she will get similar to what she is required to give with goodness according to the understanding. It doesn't mean it's one-sided. She is owed rights and she will give rights. You are owed rights and you need to fulfill rights. This is what the Qur'an says. It's not a one-sided thing. But unfortunately, sometimes we become very, very one-sided. Now, if you've made a good choice, remember the day of the nikah. And this is something absolutely important. We're talking about how to please your spouse. It starts off prior to marriage with the selection. The day of the marriage should not be so far off from the day you've confirmed you want to get married. People say, right, we're engaged today and we're going to be marrying after four years. What are those four years for? For you to become upset, for you to become sad, for you to have misunderstandings because when you are speaking from a distance, when you are speaking from, you know, a relationship that's not halal, there are bound to be issues and problems and sometimes shaytan wants you to commit haram. So I know I'm getting married to you, but we've already been intimate with each other because you know what? Mom and dad have actually delayed so much on both sides and for some reason they think my son is not old enough to get married yet. Well, he's old enough to commit zina, isn't it? may Allah forgive us and he's probably been doing it. Why? Because you are delaying it and a lot of parents don't like to hear this. They say, well, you know, they can't even afford, they're still at school and they can't afford this and afford that and they forget that when they were young, they were married off before they could afford shoes at times. I promise you. so we need responsibility. We need not to delay unnecessarily a marriage. That's what we're saying here today because if you do, there's bound to be a blemish in the happiness that you're searching for within that marriage because you started off on the wrong footing. Thereafter, when the day comes, the big day comes, please make sure that you understand and it's a day of happiness. Isn't the day of marriage a day of happiness? When we go to weddings today, in fact, I've stopped going to most weddings because we're occupied with so many other things, subhanallah, and sometimes it's embarrassing because you would enter there and it looks more like a nightclub. May Allah forgive us. I promise you. And you wonder, this is a celebration of half of your deen and it's a celebration of the taqdeer that Allah has written for you and it's an act of worship and it's actually the destiny that Allah has written for you and your children to come and you're starting off as though you're in a place that's just free for all and everyone can do everything and anything and so much of haram is happening at your wedding. Is that okay? Is that fine? Is that okay? Is that really going to bring about happiness between you and your spouse? Let's be honest. You could have, if you were a person who had a weakness, you could have engaged in that weakness perhaps in a way that showed that you were ashamed of participating in that because it's a sin. May Allah forgive us and strengthen us. But you didn't have to keep it such a day. Allah gave you happiness. Allah gave you a spouse. Allah gave you the father or mother of your children. Allah gave you a day to celebrate. Allah gave you happiness and everyone is happy besides Allah. Everyone is happy besides Allah. And who is the owner of your ultimate happiness? Allah. And this is the reason why many marriages don't last because the wedding was absolutely in transgression of Allah. The marriage didn't last. The wedding was the talk of the town and they're still talking about the wedding not realizing that you're already having problems because your aim was not to please Allah. It was actually to displease Allah. I promise you. I'm not going to mince my words. Your aim whether you knew it or not or whether you thought of it or not is another factor. But your aim on the day of your marriage was to displease Allah. What type of happiness would you like to have? You can enjoy. You can really enjoy. Have a happy day. Have a beautiful wedding. Have a lovely party. but let it be within what Allah has taught. It's not difficult. Two or three small things need to be adjusted. Learn to become pleased at things that would please Allah and you will definitely be happy within your home. So I hope and I pray those who are young up here just put up your hand if you're not yet married. Put up your hand high if you're not yet married. MashaAllah. Tabarak Allah. Okay. May Allah make it easy for you. May Allah guide us. I hope what I've said has motivated all of us that the day we get married we would actually try and look at the pleasure of Allah. We would try and make Allah happy. Look, I'm telling you a fact. We displease Allah on that day and that's wrong. Now as for the rest of us whose hands were down I presume we're already married subhanAllah. If you made mistakes no stress. O my worshipers who have transgressed against themselves let them know let them know Allah is most forgiving most merciful He will forgive all your shortcomings your mistakes your sins all of that He will wipe out for indeed He is most forgiving most merciful. May Allah forgive us for the mistakes we made in the past. May Allah forgive us for the way we did our weddings. it's a reality you seek Allah's forgiveness and you know what Allah will grant you the happiness you're searching for because for him he will wipe out the sin gone deleted completely gone forgotten and wiped out and your life starts afresh so it's not like you're doomed forever none of us is doomed forever we are still breathing we just need to turn to Allah and Allah will open our doors in a unique way Allah will still grant you happiness and then Allah says فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Remember me and I will remember you and be grateful and don't show ingratitude don't be ungrateful subhanallah so if you want Allah to touch your life you need to remember Allah many of us we're sitting sometimes we're doing nothing we quickly look for our earphones and we turn on music that shakes our brain you know the brain begins to shake you know the whole brain starts wobbling like scrambled eggs you know yeah it starts wobbling because of the sound but you don't realize if you were to say subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah glory be to Allah all praise is due to Allah you are the greatest you are my maker forgive me grant me goodness grant me happiness all praise is yours subhanallah la ilaha illallah none is worthy of worship besides you those statements even if you had to sing them subhanallah on your own you would achieve so much of comfort so much of goodness the hadith says two little sentences that are so loved by Allah so heavy on the scale subhanallah and so light on the tongue what are they glory be to Allah subhanallah all praise is due to Allah glory be to Allah the greatest subhanallah so if you say those words Allah says those words are powerful repeat them say them they will help you Allah will give you the happiness because you are trying to make Allah happy you are trying to please Allah so we spoke about the day of the wedding we spoke about mistakes that have already been made and how to rectify them we encourage people to say the day of happiness make Allah happy let it be your aim to please Allah don't let it be your aim to displease Allah it's not difficult you will have that day in most cases once you know one day subhanallah we were talking to a group of people and I didn't mention how a person who's already made the mistake in the past and did wrong when they were getting married how they should rectify it through tawbah through repentance and Allah is merciful and I didn't make mention of that so later on one of the guys says you know I did it wrong that's why I'm divorced now I'm going to try it again Allahu akbar that's so wrong you don't look at it that way subhanallah it doesn't mean because you did it wrong things are going to break they're not going to break by the will of Allah we will continue in the path of goodness remember another factor is sacrifice today we've become so selfish we think about ourselves I'm talking to both parties here we think about ourselves myself me my friends my circle my this my that and we don't think about each other we don't think about the other someone is doing something help them they're cleaning and cooking help them whichever party is doing that we help and we need to be a part of it this household belongs to us if we don't look after it who's going to do that people don't want to clean they say that's a job of a wife that's not the job of a wife that's our job I can do it we can do it we can take turns to do it or we can help each other to do it or one might say don't worry I love doing this you stay back I will do it all the time subhanallah you're fortunate but it's the duty of both do you think that the Prophet sallallahu alayhi wasallam helping with household chores at times and it being written for us to read today was just a coincidence it wasn't it's because do you know what it is definitely an act of worship when the Prophet peace be upon him says khayrukum khayrukum li ahlihi the best from amongst you is he or she who's best to his or her spouse that's the best from amongst you the best and this is why if your husband or your wife can actually say you know what my spouse is the best the best then you're indeed something in the eyes of Allah as well because Allah is going to judge you on the day of judgment based on several factors one of them will be how you treated your spouse where do I get that from let me repeat it first on the day of judgment we're going to be judged on that day we cannot tell Allah don't judge me don't judge me my heart was clean don't judge me we cannot say that to Allah because that's the day of judgment and this is why we say on earth people confuse judging and advice sometimes you advise someone my brother my sister don't do this or do that I think it's a good idea to actually do this and that stop judging me okay don't judge me who are you and the person says I'm not judging I'm just giving you a piece of advice am I not allowed to advise you I'm your father am I not allowed to advise you I'm a friend of yours I'm with you all the time and this is why the almighty he says the closest of friends on the day of judgment will be the greatest of enemies except those who had a relationship with Allah those who reminded each other of Allah those who had the consciousness of Allah they will be buddies even in the here after but if you had a close friend in this world such that you couldn't even advise them where you saw them going wrong what was the use of that friendship subhanallah so this is why we say the prophet sallallahu alayhi wasallam helping was no coincidence it was actually there for us to be learning a lesson from on the day of qiyamah you will be judged by how you treated your spouse because for him peace be upon to us that the best from amongst you is he or she who is best to his wife the term ahl firstly refers to the wife which means the husbands who are the best to their wives are the best in the eyes of Allah why do I say in the eyes of Allah for the messenger peace be upon the one who is best to his wife and there after the woman who is best to her husband and there after those who are best to their family members to their children to their parents etc etc because that means you've developed your character why is that so important why is it so important why is my heaven and hell connected to how I'm going to treat my spouse it is yes your ibadah is called Hukukuk Allah your worship of Allah alone is of primary importance but this is something also very important like I said for the Prophet to say the best from amongst you he wouldn't say it for nothing he said it because indeed you will be considered best in this world and the next so now you look at Allah he made me I didn't choose my parents Allah chose them I had zero choice Allah chose them thereafter amazingly Allah chose my children Allah chose my brothers and sisters I chose my spouse to a great degree Allah decreed it indeed but Allah gave us a certain degree of choice so don't say well you know it was destined for me and you know wow now I'm doomed no 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 that's wrong people blame destiny some people say that you know what if Allah already knows whether I'm going to heaven or hell why did he make me and I always say because you don't know that's why you don't know if you don't know forget about what Allah knows and doesn't know he's known everything always that didn't make you not guilty of a crime you perpetrated you cannot on earth perpetrate a crime and go to the police station and say well my Lord already knew I was going to do it so why punish me he says well you did it marriage are given the choice of divorce in Islam you can't say I'm doomed so I'm doomed forever because it was destiny no you guys are here today I'm here today because yes Allah decreed but he gave me on subhanallah he gave me the leeway he gave me the permissibility I don't know I tried my best yes I did go down the M6 toll they call it a way and that's why when I started I said sometimes you make a mistake and you pay the price for it did you remember me say that at the beginning that was the reason because I paid a price for it subhanallah I didn't follow that straight path she kept telling me take a U-turn but I couldn't subhanallah may Allah grant us ease so if Allah has chosen for you cannot decide what your questions are going to be so Allah is our examiner for our stay on earth he is going to decide what our test is your parents don't get along with you you don't get along with them that's part of your test will you still be kind and respectful even though they may ask you to do something prohibited and you decline decline it in a beautiful respectful kind way not in a harsh way so imagine now that you are married and you have your spouse and you have your family members Allah says because I put them around you I want you to be kind to them and if you are kind to them then you will definitely pass your test with flying colors now do you see why it so important someone daughter came into your life subhanallah she also has parents she also has family she also has people who loves her she gave up a lot to come to you subhanallah and all you do is you are whatsapping another woman promising her that I'll marry you I'll be happy and she doesn't even know that you already married and you not even getting she doesn't even know your spouse is waiting for you to even look at her and to cross with your eyes so that she can wink at you no subhanallah that deception if it is in our lives we will never be happy so cut it out don't deceive don't let sin make you comfortable don't ever become comfortable with sin because once you become comfortable with sin your happiness is snatched away gone and gone for a long long time before you can make cross 20 miles and then come back by that time you already late may Allah forgive us when people become comfortable sinning when people become comfortable sinning subhanallah they will never make their spouses happy but if you are together going to worship Allah then definitely you will make each other happy because you realize if a smile is a charity on the face of a stranger what about my wife what about my husband what about a kind word don't raise your voice with your spouses just like you shouldn't be raising your voices with your parents the problem with us is we scream and yell and swear and hurl abusive words at our spouses thinking that I can get away with it not realizing Allah is hearing all of this and you will pay a heavy price for this it does happen a lot of the guys I speak to and they come and complain and say things here and there and you know what they complain and I say my for me do that for me why come home enter with a smile and you shall be received with an even broader smile subhanallah may Allah grant us goodness may Allah open our doors my brothers and sisters like I said I spoke about this yesterday and I just continued today and I got about two or three minutes left and I want to tell you something that happened a few days ago just to end this some of you might know it a few days ago I did hijama you know what hijama cupping I was in Blackburn and there was a brother doing cupping mashallah and I decided okay I am going to get this cupping done because it is very beneficial and it not the first time I have done it and as I am doing it we were talking and thought to myself you know let's encourage people to do this it's a sunnah it's an act of worship it's very beneficial it's really great and perhaps if I show a little picture of my back part of it not it's not aura it's not at all aura to be honest and it just depicts the sunnah of the Prophet with a few cups etc and the guy who was doing big number of you quite a large number okay a little while later I get a message sometime later some maybe when my wife saw that post she sends me a message and says I think you should delete that post because you are showing too much of your back okay I could have told her it's not aura it's okay I'm promoting a sunnah it's fine you know don't be too gone why wallahi the topic today is making your spouse happy that's why that's why it costed me nothing I still later on she sent me a cropped up version of the same thing you can go and see it now cropped up version of the same thing she said if you really want post this it's okay and I did it so what did it cost me I didn't need to in what we do because if we are faltering if we are going wrong we might not see it they might see it and they might read it from another angle if they come up with something and say don't do this don't do it if one person is absolutely happy with you who is supposed to be happy with you then you have achieved more than the whole world rather than pleasing the whole world who may not have to be as happy with you as the one who is supposed to be with you all the time you haven't achieved may Allah grant us ease so guys we're ready inshaAllah to delete our social media inshaAllah everything okay imagine my wife comes and says I think you shouldn't be on social media oh I hope she doesn't say that actually I think they are quite reasonable may Allah bless every one of us and grant us goodness and ease I overshot by exactly 57 seconds I